موت اچھی ہے جو آقا سے ملاتی ہے وہ منظر کیسا ہوگا جب آقا سامنے ہوں گے خبر جب یہ سلطہ ہوں طبیعت جھوم جاتی ہے خبر جب یہ سلطہ ہوں طبیعت جھوم جاتی ہے بہت اچھا پڑا مطاہ رسول بھائی عادل رضا نعیمی نے دعا کریں پربردگار عالم ہماری سماعتوں کو رضیت کے پڑھنے کو اپنی بارک میں قبول فرمائیں تیار ہو جائیے خطیب ایل سنت مفقر اسلام شیخ ستاج رضوی صاحب اللہ کا خطاب سننے کے لئے آج کا یہ عظیم سسان اجلاس میرے استاذی گرامی عزیر تعلامہ مکتی محمد شمساد رضا نعیمی کی دوسری بیٹی کی پیدائش کے سلسلے میں سجایا بسایا رچایا گیا دعا کریں پربردگار عالم اس بچی کو لمبی عمر اتا فرمائیں اور مستقبل میں عالمہ فازلہ قاریہ بنائیں دور حاضر میں بیٹی والوں پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اس سے آپ تمام حضرات واقف ہیں بیٹی والوں پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے وجہ ہے جہیز کی لانت اور اس کا ذمہ دار ہر ایک بو شخص ہے جس کے ذہن میں جس کے دل میں لالچ ہے جہیز کا ہر بو شخص ذمہ دار ہے میں کسی ایک کو نہیں اپنی گریبان میں جھنک کے دیکھئے اپنی آپ کا معاینہ کیجئے کہیں ہمارے دل میں لالچ تو نہیں ہے جہیز کا جس کے بھی دل میں جس کے بھی ذہن میں لالچ ہے جہیز کا سمجھ لیجئے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ بیٹی والوں پر ظلم کرنے کے لیے تیاری کھڑا ہے آپ نے دیکھا ہوا کتنے باپ ایسے کہ غریبی کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے ساری دنیا اپنے بستروں کی خوراک بن چکی ہوتی ہے لیکن کچھ بھوڑے باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ بیٹھ کر راتوں کو گزارتے ہیں کیونکہ ان کے آگر میں دو چار بیٹیاں جوان پر پل رہی ہوتی ہیں ہمہ وقت انہیں یہی گم کھائے جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ان بیٹیوں کو میں اپنے گھر سے رخصت کروں گا کوئی تیار ہی نہیں میرے گھر میں آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں میری بیٹیوں کو اپنے سینوں سے لگانے کے لیے اکتر کاشیت نے کہا تھا کہ غریب آدمی گلدان کہاں سے لاتا غریب آدمی گلدان کہاں سے لاتا شاد مانی کا وہ ارمان کہاں سے لاتا اس لیے بیٹی آج بھی ہے کواری اس کی مہنگی شادی کا وہ سامان کہاں سے لاتا مہنگی شادی کا وہ سامان کہاں سے لاتا ایک شیر اور سنیں اور جو لوگ بیٹی سے محبت کرتے وہاں دھا کر کہیں یا رسول اللہ شیر سنیں کہ روشنی ہوتے ہوئے بھی تاریخی ہو جائے گی گھر بنے گا غم قدہ سونی کلی ہو جائے گی باپ بس یہ سوچ کر سویا نہیں رات بھر کچھ دنوں بعد بیٹی کی رخصتی ہو جائے گی باپ بس یہ سوچ کر سویا نہیں رات بھر کچھ دنوں بعد بیٹی کی رخصتی ہو جائے گی اور ایک شیر بہن کے حوالے سے سنیں جتنے لوگ اپنی بہن سے پیار کرتے ہاتھ دھا کر کہیں یا رسول اللہ شیر سنیں کہ دیکھا ہے خوشیوں کا سنسار بہن بھائی میں خدا نے کیسا رکھا ہے پیار بہن بھائی میں خدا نے کیسا رکھا ہے پیار بہن بھائی میں محبتیں ہی محبتیں صدا ان میں رہتی ہیں بھلے ہی لاکھوں تقرار بہن بھائی میں اور کہیں بھی ہم ہوں دل ہوں گے نہ کبھی جدا بہنے چلی جاتی ہے ایک وقت آتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر مہینہ دو مہینہ یا چھ مہینہ میں پلٹ کراتی ہیں وہ بھی اس لیے کہ جب ملکہ دل بے چین ہوتا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ بھائی کے چہرے کو دیکھاؤں گی دل کو چین مل جائے گا بھائی کے چہرے کو دیکھ لوں گی دل کو قرار مل جائے گا شیر سنیں کہ دیکھا ہے خوشیوں کا سنسار بہن بھائی میں خدا نے کیسا رکھا ہے پیار بہن بھائی میں کہیں بھی ہم رہیں دل ہوں گے نہ جدا ہمیشہ کا ہے یہ اقرار بہن بھائی میں ہمیشہ کا ہے یہ اقرار بہن بھائی میں ہندوستان کے اس خطیب کو آپ سننے کے لئے تیار ہو جائیے جس نے بہت کم کموری میں میدان خطابت میں قدم رکھا اور الحمدللہ آج پورے مل کے ہندوستان میں وہ حدیث رسول اور مصطفیٰ کے ذکر کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں پڑی پڑی کانفرنسوں اور پڑی پڑی سٹیجوں پر حضرت کا کامیاف حداب ہوتا ہے حضرت علماء شیخ سرطاج رزوی مردبادی پوریشانی خطابت کے ساتھ میمبر پارک پر تشریف فرما ہے بس میں حضرت کے حوالے کر رہا ہوں مائک کو سارا مجمع اپنے دونوں ہاتھ کے لئے نارے تکبیر نارے رسالت مسنقِ عالی حضرت حضرت علماء سرطاج عالم رزوی نارے تکبیر نارے رسالت غربت نہ دے سکی میرے ضمیر کو شکست جھکر کسی امیر سے ملتا نہیں ہوں ممکن نہیں مجھ سے یہ طرز منافقت دنیا تیرے مزاج کا پندہ نہیں ہوں